بیسٹ پیجنز ان پاک دیکھنے والے تمام دوستوں کو اسلام علیکم میرا نام موسی نکوی اور آج میں لہور میں استاذ شیخ عاصف صاحب کے بریڈنگ سیٹ اپ پہ مجود ہوں انتہائی انہیں نیاب نسلیں اور نفیس کبوتر رکھنے کا انہیں شوہر کا خود بھی بڑے زبردست نفیس انسان ہے اسی طرح ان کے کبوتر بھی نفیس ہیں اور یہ ان میں ایک جو میں نے خوبی دیکھی ہے دوسرے اسازہ کے نام سے ذرا ہٹ کی ہے کہ انہیں نئی سے نئی بریڈ بنانے کا شوک ہے ایک تو ہوتا ہے نا جی کہ جس طرح ہم رکھ رہے ہیں کہ بٹیرے رکھیں تو بٹیرے چلا رہے ہیں یا ایک نسل ہے اس کو چلائی جاتے ہیں شیخ عاصف صاحب جو ہے وہ نسل تیار بھی کر لیتے ہیں یہ ان کے پاس جو ہاتھ میں میرے پرندہ یہ انہوں نے تیار کی ہیں یہ نیلے ٹیڈی ہیں نیلے رنگ میں ہیں لیکن یہ ٹیڈی کبوتر ہیں ان کا آپ کو شوک کروائیں گے بڑے کم پیس ہیں شیخ صاحب کے پاس یہ تو اس میں سے ہم نے یہ ایک پیر سیلیکٹ کیا ہے آپ کو یہ دکھاتے ہیں اچھا آسر صاحب یہ آپ نے کس طرح یہ تیار کی ہے یہ ابھی اتنے زیادہ لوگوں کے پاس نہیں ہے جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ آپ آئے میرے پاس آپ کی محبت ہے پہلے بھی آپ آئے تو آپ کا پیار خلوص اور میرے چانے والوں کا دیکھنے والوں کا بہت شکریہ جو اتنا پیار کرتے ہیں ٹائم دیتے ہیں ہم لوگوں کو جی یہ ایک اتر میرے ہیں جی شاہ زور کو اتر ہیں یہ ان میں سے میں نے تیار کی ہے تو یہ کلر بھی ان کا بہت خوبصورت ہے اللہ تعالی نے انہیں کلر بھی بہت خوبصورت دیا ہے ہم لوگ تو صرف محنت کر سکتے ہیں بلکل محنت کرتے ہیں اللہ تعالی ان میں رنگ بھڑ دیتا ہے تو بڑوں سے سنا جیسی نیت ویسی ملاب اللہ تعالی نیت کو دیکھتا ہے نیت اپنی سب اچھی رکھیں تو اللہ تعالی بھڑکتے دیتا ہے بلکل اچھا یہ ویسے جی واقعی بڑا ایک دماغ دماغ کا کام ہے جو بڑی محنت طلب کام ہے اور بڑا سبر آزما کام ہے کوئی اس طرح نسل تیار کرنی نہیں رنگ تیار کرنا اس کی آپ کو ساتھ ساتھ شوق بھی کرواتے ہیں جی یہ آنکھیں دیکھیں یہ زبردست قسم کے جو ٹیڈی ہیں یہ بلکل یرکانی آنکھ ہے ہلکی یہ دیکھیں اور یہ اکثر جائیں نا بزار میں جائیں دکانوں پہ جن کا کاروبار ہے بیچنے والے جو کبوتر انہوں نے اس طرح کی چونچیں بنائی ہوتی ہیں تیل لگا کے یا تھوک سے شیخ صاحب رکھتے ہیں وہ ایسے اس کو ملتے ہیں پھر یہ کل رہتا ہے چونچ کا لیکن یہ اب نیچرل ہی ہیں ان کو کڑے سے نکال لیا ابھی بڑا زبردست ماشاءاللہ یہ کل رہے ہیں ان کی شیخ صاحب پرفارمنس کیا ہے پرفارمنس میرے سارے کبوتروں میں ہے ٹوٹلی آپ کو ایک آج بات بتاؤں کہ ہم لوگوں میں صرف ایک کمی ہے شکینوں میں ہم کبوتروں کو سمجھتے نہیں ہیں کبوتر رکھ لیتے ہیں کبوتر کو سمجھتے نہیں سب سے پہلے تو ہمیں ہونا جی ہے کہ میں نے کبوتر رکھنا پالنا گونسا اس کو سمجھنا کیسے ہے بلکل اس کے بعد ہم اس کو لے کے چلیں آپ کو جکین مانے ڈبل مزایا کو اتر رکھنے کا انہیں دیکھنے کا انہیں سوارنے کا سیالکوٹی کو اتر ہے اگر بھولا کو اتر کوئی بھی نہیں ہے اس کی اپنی ایک نسل ہے سیالکوٹی رکھنا ہے اس کو آپ پہلے سمجھے مزاج سمجھے مزاج سمجھے اس کی بریڈنگ لائن سمجھے ساری اس کے بعد آپ نے ٹیڈی رکھنا اس کی بریڈنگ لائن سمجھے مزاج سمجھے سارا کمگروں کا سمجھے سارا کوئی پھر آپ جب شوک میں آئیں گے تو پھر انشاءاللہ نیشکینوں کو بھی بڑا مزا آئے گا ہم نے شوک کیا جی اچھا جی یہ ایک تو شیخ صاحب چاہیے ہوتا ہے ہر استاد جو بھی سینئر استاد ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ کبوتر میں تین چیزیں دیکھنی چاہیے سب سے پہلی ہوتی ہے خوبصورتی وہ ان میں نظر آرہی ماشاءاللہ یہ زبردست خوبصورت حسین کبوتر ہیں دوسرے نمبر پہ کہا جاتا ہے جی کہ واپسی ہونی چاہیے وہ بھی ابھی آپ سے پوچھتے ہیں واپسی ان کی کیسی ہے واپسی ماشاءاللہ ان میں بہت اچھی ہے جی سب سے پہلے تو میں جو شکین ہوں میں ہوں بریڈنگ لائن میں تو میرے پاس چھت بھی ہے الحمدللہ وزیرہ باد میں تو زیادہ مجھے شوک بریڈنگ میں ہی ہے اچھا اور پرواز آتی ہے تیسرے نمبر میں تو ان تینوں چیزوں کے متعلق بتائیں آپ کے اس کے ساتھ پار بھی دکھاتے ہیں کہ جو دیکھیں ان کی خوبصورتی تو ہمیں نظر آرہی ہے ان کی واپسی بتائیں اور پرواز ان کی بتائیں پروازیں بھی ان میں بہت اچھی ہیں بڑے اچھے ڈیموں میں یہ بیٹھتے ہیں کبوتر اور نفاست ان میں سب سے پہلے آپ دیکھیں آپ کے آدمے کبوتر ہے سمجھدار شکین کے آدمے کبوتر آنے سے ہی پتا جل جاتا ہے یہ کتنی اپنی کوالٹی میں بورا ہے آپ دیکھیں ان کے پروازوں کی تیلیاں دیکھیں مولیمیاں دیکھیں ان میں ان کے سارے نیچے سے لے کے پاؤں تک اوپر تک نوک ہر چیز کی پوائنٹ دیکھیں کہ پورے ہیں مکمل ہیں دیکھیں یہ ایک میرے آدمی ہے یہ مکمل کبوتر ہے اس میں کوئی ایسی کمی نہیں ہے یہ پرندہ آت میں پکڑا ہوا ہے اس کا اندر یہ ملائمیت بھی دے رہا ہے ایک بڑا پیارا سلکی احساس بھی اس کو پکڑ کے آ رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ میں پریل بھی ہوں پھر یہ مسیل بھی ہے ہڈیل بھی ہے کبوتر یہ ساری خوبیاں جو ہوتی ہیں ان میں ہیں ماشاءاللہ جی یہ ہے لیکن دیکھیں آپ نے اب وزیر آباد آپ اپنی چاہتے بنائی ہے وہ چھوڑتے ہیں عام جو ہوتے ہیں نا دیکھنے والے جو آپ کے فین ہیں آپ کو ابھی دیکھیں گے سنیں گے وہ یہ چاہتے ہیں کہ شیخ صاحب خود بتائیں کہ یہ کتنے وجہ تک جو لاسٹ یہ بیٹھے ہوں میں ہے آپ کی یہ والی نسل جو ہے یہ جی میرے شاہد اور کبوتر جیٹ میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ چار پانچ سے چھے تک کے دیر ہیں اچھا ہے اپنی عالت میں اصل میں اور اس کے بعد کروس میں میں نے ان کو بڑے اچھے چھتوں میں دھیاں اڑائیں ہیں بہت اچھا ڈال ڈائن کا اور وہ میرے دوست بھی ہیں بھائی بھی ہیں میرے بڑا خوش ہوتے ہم سے کہ یہ کبوتر واقعی بہت نفیس ہے اور یہ آگے سے آگے چلنے والے کبوتر آئیں ہیں آپ کے ان کے دکھاتوں میں ان سے اٹھکے بھی کلر جو آپ دیکھیں ان کی ان کی آنکھوں کا سائز دیکھیں آپ پڑوں میں دیکھیں یہ ان کے پنجے دیکھیں اچھا شیخ صاحب یہ چیز بتائیں کہ جو پنجے ہوتے ہیں ان سے کیا دیکھا جاتا ہے ان کی جو کلر ہوتا ہے پنجوں کا پنجوں کا کلر اچھا ہونا چاہیے زیادہ تیز کلر ہونا چاہیے پنجوں میں خوش کی زیادہ ہو یہ اچھے کبوتروں کی نشان نہیں ہے جی تو یہ ہر شکین کی اپنا مزاج ہے وہ کیسے کبوتر کو سمجھتا کہاں تک آپ نہیں سمجھا سکتے ہیں ہر ایک کو اپنی کٹیگری میں کیونکہ ہر بندے کا آپ دیکھیں نا ایک گھر میں پانچ فرد ہیں تو پانچ کا مائنڈ ایک جیسا نہیں ہے اچھا دیکھیں یہ ایک چیز ہے کہ مجھے بھی ہو گئے ہیں پینتیس چالی سال ہو گئے ہیں یہ کبوتر پروری کرتے ہو گئے ہیں جو اسازہ کرام سے ملا بھی ہوں میں زیادہ تر اسازہ کرام جو یہ کہتے ہیں میرا اپنا بھی یہی اندازہ ہے کہ پنجے جو ہیں کچھے نہیں ہونے چاہیے کچھے نہیں ہونے چاہیے دار کلر میں ہوں مضبوط ہوں ان کا پتہ چلے کہ یہ مضبوط ہیں موسم کی شدت برداشت کر لیتے ہیں تو یہ جو ہے اب ایک استاد ہیں ان سے میں ملا لاہور میں لاہور کے استاد ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ نیلے پنجے جو ہیں جن کے جتنے زیادہ جامنی ہوتے ہیں ان کی واپسی اتنی زیادہ ہوتی ہے اور ایک استاد ہیں سیال کوٹ کے میں نام بھی لے لیتا ہوں موہینواز گومن صاحب ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جتنے پنجے جامنی ہوتنا وہ اپنی نسل میں پیور ہوتا ہے نسل میں پیور ہوتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے جی کیونکہ پنجے جو ہے بڑا کچھ بتاتے ہیں سمجھنا ملا ہو پنجوں میں بریڈنگ کا بہت اثر ہے پنجوں میں آپ دیکھیں تو یہ شوک ایسا آپ رو سیکھتے ہیں بلکل یہ نئی سیکھتے ہیں یہ سیکھنا چاہیے سیکھنے سے مزہ بھی آتا ہے بلکل یہ اس کی دوم دیکھیں بلکل لنگوٹ دبل لنگوٹ میں یہ چل رہے ہیں اور دبل لنگوٹ زیادہ آتی ہے جو پریل کبوتر ہوتے ہیں ان کی یہ لنگوٹ آ رہی ہے اور یہ پر جو زیادہ ہوتے ہیں یہ ہی موسم کی شدت سے بچاتے ہیں سردی ہو یا گرمی ہو ان سے یہ بچاتے ہیں یہ آسف صاحب کے ہاتھ میں بھی ہے اس کا بھی شوق کروا دیں آنکھوں کا یہ پوری کی پوری اس کی چونچ بھی جو یہ ارکانی ہے آنکھیں بھی یہ شیخ صاحب کیسے یہ آنکھ جو بڑی زبردست آنکھ ہے یہ بڑی محنت سے یہاں تک بہنچیں ماشاءاللہ میری اور زشان بھائی کی بہت محنت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے محفرت جلتوں میں گھر دے دونوں بھائیوں کا شوق تھا دونوں کا تو یہ میری اکلے کا میں کہوں تو وہ جاتی ہے میرے چھوٹے بھائی سے بھی ہم دونوں کی بہت محنت ہے اچھا ان کے میں نے ایک چیز دیکھی ہے جی ان کی آنکھوں میں رنگ بہت باریک رنگ ہیں پورے رنگ ہیں لیکن باریک ہیں یہ دیکھیں یہ اوپر کر لیں سایا کر لیں تھوڑا سوالے یہ ایسے ہم دکھائیں گے یہ یہ باریک رنگ ہیں پورے رنگ ہیں باریک رنگ ہیں اور آنکھوں کا ان کا ڈائل بڑھا ہے آنکھوں کی مومنٹ بڑی زبردر سے آگے پیچھے اوپر نیچھے چاروں طرف ہی آنکھیں گمعا لیتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں جی ان کو جن میں سے بنایا ان کی آنکھوں کا سائز دیکھیں ماشاءاللہ شاید ہی پہلے دیکھیں یہ آپ کو دکھائیں آج شیخ عاصف صاحب کے نیلے پیڑی انہوں نے خود تیار کی ہیں اب جس نسل میں سے یہ تیار کیے گئے ہیں ان کا بھی شوق کرواتے ہیں اب تک کے لئے اللہ حافظ